دینالر ٹی وی دیکھنے والے تمام محضر دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک نئی دلچسپ معلومات بتاؤں گا آپ نے اونٹ کو تو دیکھا ہی ہوگا اونٹ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے کیا آپ نے کبھی اونٹ کی شکل و صورت پر کبھی گور کیا ہے اونٹ ایک منفرد خصوصیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کو ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے اسے کیسے پیدا کیا گیا آسمانوں کو کیسے بلند کیا گیا بڑے بڑے پہاڑ کیسے بنائیں گے اور زمین کو کیسے بچھایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی چار بڑی نشانیوں میں بیان فرمایا آسمان زمین پہاڑ اور ان کے ساتھ چوتھی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا گوھر کرنے کی بات ہے کہ اونٹ کو اتنی حمیت کیوں دی گئی کیونکہ اونٹ میں پائے جانے والے فیدے شاید ہی کسی دوسرے جانور میں موجود نہ ہوں اونٹوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اونٹ ایک طاقتوار جانور ہے جو اپنی اوپر بہت زیادہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے اس کی ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ طاقت پائی جاتی ہے اونٹ ایک مسون جانور ہے جو کسی کو بھی نقصان نہیں پنچاتا ان کے بارے میں قرآن پاک میں گورو فکر کا بتایا گیا ہے یہ اونٹ ہر دور میں انسانوں کے کام آتے ہیں اب ہاں آپ کو بتائیں گے اونٹ ساک کیوں کھاتا ہے سام کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ گزا ہے اور اونٹ کو سام کا گوشت بے حد مزا دیتا ہے اس لیے سام کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور دوستو مسے کی بات یہ ہے کہ اونٹ سام کا گوشت اس کی دم سے کھانا شروع کرتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پورا کھا جاتا ہے سام کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے دوستو جب اونٹ اس کا گوشت کھاتا ہے تو اس کو سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنی پیاس مٹانے کے لیے کسی طلاب کی جانب جاتا ہے اگر سام کھانے کے بعد اونٹ فوراں پانی پی لے تو اس کے بڑے جسم میں فوراں زہر پھیل جاتا ہے اس لیے اونٹ تلا پر پہنچنے کے بعد بھی کچھ دیر پانی نہیں پیتا یہ ایک قدرت کا نظام ہے پھر اونٹ زور زور سے بھوننے لگ جاتا ہے جیسے وہ کسی مشکل میں ہو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں دوستو حیران کن بات ہے کہ اونٹ کے آنکھوں کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے گڑے بنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جب اونٹ آنسو بہاتا ہے تو سارا زہر آنسو کے ذریعے بہ کر باہر آ جاتا ہے اور یہ زہر گڑے میں چلا جاتا ہے لوگ اس پانی کو جمع کر کے سامپ اور بچوں کے کٹنے پر دعائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا بلکہ گریلو پالتو جانوروں بلکہ گیر پالتو جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا ہے جانوروں کو نہ مارنے کا بھی حکم دیا ہوا ہے وہ ظلم و ستم کرنے سے بھی منع فرمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا پر بنائے جانے والی کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہوتی تو دوستو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا پہ تاریخ کی ہوئی ہے یا ہم پہ نازل کی ہوئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اگر جس چیز سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو ضرور اس چیز سے کوئی نہ کوئی فیدہ بھی پہنچتا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یہی قدرت ہے اور یہی قدرت کا نظام ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ